اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں وزیراعظم عمران خان صاحب کو تو ہم نے امریکہ پاکستان کا وزیراعظم بنا کے بیجا تھا لیکن وہ مرد مجاہد تو واپس لوٹا امت مسلمہ کا سپسالار بن کے واہ خان صاحب ہم آپ سے جو توقعات کرتے ہیں ہم آپ ہمارے توقعات سے کئی گناہ آگے ہمارے توقعات پر اترتے ہیں جس بہترین انداز میں آپ نے امریکہ میں مغرب میں مغرب کو اسلام کا مقصد سکھایا تصور پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اوپر آپ نے جس طرح گفتگو کی کشمیر کا مدہ جس برپور انداز سے آپ نے اٹھایا مودی کا مکرو چہرہ اور دہشتگرد چہرہ پوری دنیا کو دکھایا اس سے پہلے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی آج ماشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب پاکستان پہنچے اور عوام نے برپور استقبال کیا ان کا میں اس موقع کی اوپر اپنی پاکستانی عوام سے اور بالخصوص ہمارے جتنی بھی معزز علماء کرام ہیں جو ہمارے دینی لوگ ہیں مدرسوں کے لوگ ہیں مولوی حضرات ہیں مساجد کے امام ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑے بہترین انداز میں اسلام کا تصور مغرب میں جا کے پیش کیا جو آپ کا مقصد تھا ہے اور رہے گا کہ اسلام کو آگے بڑھنا چاہیے اسلام کو پوری دنیا میں ایک بہترین مذہب کے طور پر پیش کیا جائے اور یہ آپ کا لیڈر ایک انتہائی بہتر انداز میں پیش کر کے آیا اور آگے بھی پیش کرے گا تو ایسے موقع کی اوپر اگر آپ عوام اور آپ علماء کرام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر عمران خان صاحب یہ خدمت آپ کو پاکستان سے باہر کر کے آئیں گے پاکستان اسلام جو اپنا کھویا ہوا مقام ہے وہ واپس بحال ہوگا عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں آپ خدا کے لیے اس انسان کا ساتھ دیں یہ دین اور ملک دونوں کے لیے بہترین چوئیس ہے ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں سے یا لوگوں سے آپ پوچھیں کہ عمران خان صاحب کی اہمیت کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کے ایمان آپ کے جذبہ عمران خان صاحب کے لیے یہی آواز بلند کرے گا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے یہ امت مسلمہ کا سپہ سالار ہے اور یہی انشاءاللہ اسلام کو آگے لے کے جائے گا اللہ حافظ